بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں اگر آپ نے الیکشن ڈیلے کروائے یا عمر عطا بندیال کو آپ نے غیر قانونی نکالا تو انٹرنیشنل پبندیاں آپ پر لگ جائیں گی اور اس کے بعد آپ کا ملک سروائیو نہیں کر پائے گا اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کا ایشو انٹرنیشنل سطح پر اٹھ گیا ہے اور اس دفعہ جو ایشو اٹھا ہے وہ اتنا خطرناک حد تک معاملہ خراب ہو چکا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی کوٹ کے بھارت کے اندر تین کوٹ کے چیف جسٹس رہنے والے مرکنڈے کٹچو یہ سپریم کوٹ کے بھی جج رہ چکے ہیں یہ تین ان کے ڈیفرنٹ ہائی کوٹس کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پاکستان کا آئین پڑا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ پاکستان کے اندر الیکشن ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں انہوں نے کہا یہ جو فیصلہ تھا یہ تو اتنا سمپل اور سادہ فیصلہ ہے کہ یہ صرف اور صرف پانچ منٹ تک سپریم کوٹ میں ٹھہر سکتا ہے اور اس کے علاوہ نے انہوں نے کہا جب پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں نوے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں تو آپ یہ بتا دیں کہ کس وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہی ہے انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ پاکستان کے وکیل دلائلی کیوں دے رہے ہیں جج جتنے ٹائم کیوں لگا رہے ہیں اگر میں جج ہوتا تو صرف پانچ منٹ کے اندر اندر فیصلہ دے دیتا کہ الیکشن کروا انہوں نے کہا جب پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ نوے دن سے زائد الیکشن نہیں ہو سکتے تو آپ بتا دیں آپ نے اٹھارہ جنوری کو اگر حکومت ڈسمس ہوئی ہے تو اٹھارہ اپریل کو الیکشن ہونے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تیس اپریل کی ڈیٹ دی یہ تو غیر قانونی ہے انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں کچھ طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو بیٹھ کر الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتی اور اصل میں وہ طاقتیں سارا کام کر رہی ہیں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان میں ایک فوجی ڈکٹیٹر آتا ہے ماشاء اللہ لگاتا ہے یہ ججھ اٹھتے ہیں اور اس کو انڈورس کر دیتے ہیں اور اس کے فیصلہ کو درست قرار دیتے ہیں نظریہ ضرورت کو اوکے کر دیتے ہیں اور آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا حشر کیا ہو گیا انہوں نے کہا مجھے آل سکھ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ نوے دن سے زائد اگر آپ کے آئین میں لکھا ہے تو یہ پانچ منٹ کا فیصلہ پٹیشن دائر ہوئی ہے اسی وقت ججھ کہنے کی آئین میں لکھا ہے اب آپ کی کوئی دلیل کسی صورت نہیں مانی جائے گی انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی کہ جو کام پانچ منٹ میں ہو سکتا ہے اس کی صورت کر رہے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور اس صورتحال میں کلیرلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں آئین کو ردی کی ٹوکری سمجھا جاتا ہے اور دنیا کے اندر ان کا مزاک اڑا ہے یہ اتنی بڑی وائلیشن ہے کہ انٹرنیشن سطح کے اوپر اس پر آواز اٹھے گی اور اس صورتحال میں اگر آپ الیکشن کراتے ہیں تو مسائل آپ کے لئے پیدا ہوں گے ابھی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ صورتحال ہے انٹرنیشن سطحال تینگ ٹینکس کہہ چکے ہیں الیکشن کا آپ ایک بات صورتح دیکھیں آپ نے گوھر کیا ہے یہ ٹی ٹی پی والے اچانک انہوں نے ایک عجیب و غریب چیز ہے انہوں نے ایک لسٹ جاری کر دی ہے جب سپریم کورٹ کے اندر کیس جل رہا ہے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ ہم نے مارچ کے اندر کتنی کاروائیاں کی تیس دنوں بیالیس کاروائیاں کی اور سلیم صافی کو کیسے پتا چلتا ہے سلیم صافی کو لسٹ ملتی ہے اور سلیم صافی اپنا کمنٹ سیکشن آف کرتے ہیں اور اس کو فوری طور پر پوسٹ کرتے ہیں کہ کمال ہیں ویسے ٹی ٹی پی والے بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی کاروائی ہو رہی ہے وہاں سے وہ اپنے لسٹ جاری کرتے ہیں لسٹ سلیم صافی تک آتی ہے سلیم صافی بناتا ہے آپ کسی چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت کر دی ہے اراک کی ہو شام کی ہو لیبیا کی ہو الیکشن ہو کر رہنے ہیں جنگوں میں الیکشن ہوتے ہیں چیز جسے کہا چکے ہیں ورلڈ وار میں الیکشن ہو گئے جب ورلڈ وار میں جنگ عظیم اول اور دو میں الیکشن ہو گئے ہیں تو باقی صورتحال کو آپ چھوڑ دیں یہ تماشا آپ بند کر دیں یہ اپنے صافیوں کے ذریعے آپ جو بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جارے ٹویٹ دیکھی اتاہ تارل کی وہ اتنا گھٹیا انسان ہے اور اصلا تور یہ سارے گھٹیا تری لوگ ہیں یہ اصل میں وہ آگ لگانا چاہ رہے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے کہا جی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ججز کو دیوار سے لگایا جا رہے ہیں امتیازی سلوک کی ادار اس بینچ میں بلوچستان اور کے پی کے سے تعلق رکھنے والے ججز کو شاملی کی ادارے کیسے انصاف ہے یہ آپ جانتے ہیں آپ کیا کریں یہ آگ جو لگنے والی ہے یہ آپ کے گھروں تک آنی ہے اگر آپ نے اس آگ کو لگانے میں کردار ادا کیا آج آپ ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں سارے ادارے کھوکلے ہو جائیں گے ایک ستون گرا تو سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بعد میں آپ نے رونا ہے بیٹھ کر اور یہ آگ آپ کے گھر تک آنی ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا اس بات کو جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں کہ یہ لسانی بنیادوں پر فلانا یہ وہ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آئین میں لکھا نوے دن میں الیکشن کروانا ہے سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی کون سی طاقتیں ہیں جو الیکشن اصل میں نہیں کروانے دینا چاہتی آج عمران خان کہہ دے کہ مرشد شریف قتل کیس کی تحقیقات نہیں کروں گا میں ظل شاک قتل کیس کی تحقیقات نہیں کروں گا اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر درج نہیں کروانا عمران خان کہہ کہ میں کسی صورت کرپشن کی تحقیقات نہیں کروں گا باجوا کا کوئی تساب نہیں کروں گا اسی طرح عمران خان کہہ دے کہ میں لوٹا ہوا پیسہ نہیں لے کر آوں گا اور جو پچیس مئی آٹھ مارچ اور دیگر جو معاملات ہیں جو حملے میں نامعلوم افراد اور پولیس اور دیگر ان کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا آج آپ دیکھئے گا اگلے دن کا صورت چڑھنے سے پہلے پہلے پاکستان میں الیکشن آناؤنس ہو جائیں گے وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو سادر فیک نے جو بات کہی ہے وہ بلکل ٹھیک کہی ہے اسے کیسے زندہ گاڑ دینا ہمیں اب اس طرح حال میں آپ اندازہ کی دیئے کہ جب اے چودری کہتا ہے جی عمران خان کے ماتھے کے اوپر اصل میں اس وخون سبار ہے اس نے آنا اسے آ کر بڑے بڑے کمیشنز بنانے اتصاب کرنا ہے یہ سارے کیوں ڈرے ہیں یہ جن لوگوں سے اندر جا کر بند کمروں میں لیتے ہیں ساری وٹس ایپ پر ہدایت یا بند کمروں میں بریفنج لیتے ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر اسی بھی نہیں بچے تو بچنا دوسری بھی نہیں ہے اس سے صافیوں کو بھی نہیں چھوڑنا یہ اب تک کی صورتحال ہے آپ دنیا میں تماشا آپ کا بن گیا اب امریکہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ آپ پر ببندی لگا دیں گے آپ اس وقت یہ صورتحال پیدا کریں جی چیف جسیس و پاکستان عمر عطابندی حال سمیت تین ججو کو ہم نکال دیں گے یعنی اس وقت ان کی یہ اوقات رہ گئی ہے کہ یہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تین ججو کو فارغ کرنا ہے یعنی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیسا کیا بھائی کہ ہم نے تین ججو کو فارغ کرنا ہے اور حالات ہم نے اس نہج پر پہنچا دینے ہیں کہ یہاں پر معاملات سارے کے سارے خراب ہو جائیں اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ انٹرنانشل سطح پر اب یہ پاکستان سے معاملہ گیا ہے انڈیا انڈیا کے بعد آپ دیکھیں گے انٹرنانشل سطح پر اٹھ جائے گا اب سارے ججز کہیں گے جو ریٹائیڈ ہوں گے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق نوے دنوں میں الیکشن کروانا ہے یہی بات سمپلی عمران خانہ کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جن کے پاس طاقت ہے ایک دفعہ آپ نے الیکشن نہ کروایا تو پھر یہ الیکشن نہیں ہونا اصل کہانی ہی یہی ہے یہ الیکشن کروانا ہی نہیں دینا چاہتے آپ اس بات کو سمجھئے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے کسی صورت الیکشن نہیں کروانے اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے آنے نہیں دینا اور یہ چارے ہیں کہ الیکشن کے بغیر پورے کا پورا ملک چلتا رہے یہ اس کے بعد جس طرح چیف جسٹر کو نگالنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا بہران ہے کہ اس دفعہ لوگ بلکت سمجھ چکے ہیں دیکھیں بجتر سالوں سے جن کے چہروں سے نگاب نہیں اترا تھا وہ اتر گیا ہے آج اگر آسمہ جانگیٹ زندہ ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا وہ بھی جالی انٹی اسٹیبلشمنٹ تھی یعنی یہ جو جالی انٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں خود ہی کھڑے کی ہو بیتے ہیں تاکہ اوریجنل لاکھ کھڑے ہو جائے اور وہاں کو بیوکو بنایا جا سکے ان سے کام لیا جا سکے سو لہٰذا اس صورتحال کے اندر آج وہ ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا وہ بھی نہیں کے ساتھ کھڑی ہوتی جیسے رضا ربانی اور واقعی سارے ہیں یہ سارے کے سارے جالی جتنے جالی دو نمبر انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے دو نمبر تھے وہ اصل میں پرو اسٹیبلشمنٹ تھے سو لہٰذا آپ کے دماغ میں کوئی چیز کلیر جو نہیں رہے گی وہ سمجھ لیں اس بات کو الیکشن ہونے ہے باکستان میں ہو کر رہیں گے جو نہیں کروائے گا وہ آرٹیکل ون انٹی کے تھے سپریم کورٹ فوج سمیت تمام اداروں کو طلب کر سکتی ہے اور اس کے بعد ان کی مدد لے کر کہ الیکشن کروائے جو نہیں کروائے گا توہین عدالت کا مرتقب ہوگا اور سیدھا سیدھا آرٹیکل سکس اس پر لگے گا حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں